اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے ان اداکاروں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ حقیقی زندگی میں میاں بیوی ہیں اگر آپ پاکستان کے اداکاروں کے ریال لائف پارٹنرز کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی منزید ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو اب ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اداکارہ سنم جنگ کے بارے میں اداکارہ سنم جنگ پاکستان کی ایک کامیاب اداکارہ اور ایک کامیاب مورننگ شو ہوسٹ ہیں اداکارہ سنم جنگ نے 2016 میں شادی کی ان کے شوہر کا نام سید قاسم جعفری ہے ان کے شوہر کا تعلق شو بز انڈسٹری سے نہیں ہے ان کے شوہر یو ایسے میں ایک پائلٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اداکارہ سنم جنگ اس وقت ایک بیٹی کی والدہ ہیں اداکارہ سنم جنگ اس وقت اپنی بیٹی اور شوہر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں نمبر 2 فیصل قریشی کامیاب اداکار ہوسٹ اور پروڈیوسر جو کسی تعرف کے محتاج نہیں اداکار فیصل قریشی نے 2010 میں سنہ فیصل سے تیسری بار شادی کی اور اب اداکار فیصل قریشی دو بچوں ایک بیٹی اور ایک بیٹے کے والدہ ہیں اداکار فیصل قریشی بھی اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں نمبر 3 اور اب بات کرتے ہیں کامیاب اداکار اماد عرفانی کے بارے میں اداکار اماد عرفانی نے 2012 میں اپنی کزن مریم شفاعت سے اپنے خاندان کی مجودگی میں شادی کی اداکار اماد عرفانی کی وائف ایک مشہور ڈیزائنر ہیں اداکار اماد عرفانی اس وقت دو بچوں کے باپ ہیں اداکار اماد عرفانی اکثر اپنی فیملی کے ساتھ تصاویر کو شوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے ہیں نمبر 4 اداکار علی عباس اداکار علی عباس کا شمار بھی پاکستان کے مقبول ترین اداکاروں میں ہوتا ہے اداکار علی عباس نے اپنی بچپن کی دوست ہمنا علی سے شادی کی انہوں نے 2012 میں اپنے خاندان کی مجودگی میں شادی کی ان کی وائف کا تلق شو بز انڈسٹری سے نہیں ہے اور اس وقت اداکار علی عباس دو بچوں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کے باپ ہیں نمبر 5 اور اب بات کرتے ہیں شو بز کی کافی فیمس جوڑی اداکارہ ہنہ الطاف اور اداکار آگا علی کے بارے میں اداکارہ ہنہ الطاف اور اداکار آگا علی یہ دونوں ہی اپنی لا جواب ایکٹنگ سکلز کی وجہ سے شو بز انڈسٹری میں کافی مقبول ہیں اداکارہ ہنہ الطاف اور اداکار آگا علی نے مائی 2020 میں اچانک شادی کی خبر سنا کر اپنے فینس کو کافی حیران کیا ان دونوں نے کوویڈ کی وجہ سے نہائیت سادگی سے شادی کی تھی ان کی شادی میں ان کی فیملی اور ان کے قریبی دوستوں نے ہی شرکت کی تھی یہ دونوں اکثر خاص لمحات کی تصاویر شیئر کرتے رہتے ہیں کامیاب اداکارہ سادیا گفار نے 2020 میں اپنے دوست کامیاب گلوکار حسن حیات خان سے شادی کی ان کی شادی کی تقریب میں بہت سے لوگوں نے بڑی تداد میں شرکت کی اور اب یہ دونوں ایک بیٹی کے ماں باپ ہیں اور یہ ایک ساتھ کافی خوش نظر آتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کامیاب اداکار سمی خان کے بارے میں سمی خان کا اصل نام منصور اسلم خان نیازی ہے جبکہ یہ شو بیز میں اپنے سٹریج نیم سمی خان کے نام سے مشہور ہیں اداکار سمی خان نے 2009 میں شانزے خان سے شادی کی ان دونوں کو ایک ساتھ کافی پسند کیا جاتا ہے اداکار سمی خان اس وقت ایک بیٹی کے باپ بن چکے ہیں اداکار سمی خان بھی اکثر اپنی فیملی کے ساتھ خاص لمحات کی تصاویر اپنے فینس کو شیئر کرتے رہتے ہیں نمبر ایٹ اداکار ہمایوں سعید اداکار ہمایوں سعید جو کہ اپنی لا جواب ایکٹنگ کی بدولت شو بیز انڈسٹری میں ایک نمائی مقام رکھتے ہیں اداکار ہمایوں سعید نے کامیاب پاکستانی پروڈیوسر سمینا ہمایوں سے شادی کی سمینا ہمایوں اب تک پاکستان کے کئی کامیاب ڈرامے اور فلمیں پروڈیوس کر چکی ہیں ان کی شادی کو کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہمایوں سعید کو اپنی بیوی سے بہت محبت ہے جس کا اظہار ہمایوں سعید اکثر انٹرویوز میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اداکارہ ارمینہ رانا خان نے 2020 میں اپنے خاندان کی مجودگی میں اپنے دوست فیصل خان سے شادی کی ارمینہ رانا خان کے شوہر بریٹش پاکستانی بزنس مین ہے اداکارہ ارمینہ رانا خان اس وقت یوکے میں ایک خوشگوار شادی شدہ زندگی گزار رہی ہیں یہ اکثر اپنے شوہر کے ساتھ تصاویر شیئر کرتی رہتی ہیں نمبر ٹین اور اب بات کرتے ہیں اداکار فواد خان کے بارے میں کامیاب اداکار فواد خان جو کہ کسی تعرف کے محتاج نہیں اداکار فواد خان اپنی بہترین ایکٹنگ سکلز کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی کافی شوہرت حاصل کر چکے ہیں اداکار فواد خان نے 2005 میں 23 سال کی ایج میں صدف فواد سے شادی کی ان کی شادی ایک لو میری ہے اور اس وقت اداکار فواد خان تین بچوں کے باپ بن چکے ہیں اداکار فواد خان اپنی فیملی کے ساتھ کافی خوش نظر آتے ہیں یہ اکثر خاص لمحات کی تصاویر شوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے ہیں نمبر 11 سجل علی اور آہد رضا میر اداکارہ سجل علی اور آہد رضا میر یہ دونوں ہی شو بیز انڈسٹری میں کافی مقبول ہیں ان دونوں نے 2020 میں اپنے خاندان اور قریبی دوستوں کی مجودگی میں شادی کی ان کی شادی کی تصاویر کافی وائرل ہوئی تھی اور اب کچھ خبروں کے مطابق ان کی سیپریشن ہو چکی ہے ان کی سیپریشن کی خبر سن کر ان کے فینز نے کافی افسوس کا اظہار کیا آپ کی ان کی سیپریشن کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں نمبر 12 سمینہ احمد اور منظر سہبائی ان دونوں اداکاروں کی شادی نے سب کو بے حد حیران کیا ان دونوں اداکاروں نے اپرل 2020 میں بلکل سادگی سے شادی کی یہ اداکارہ سمینہ احمد کی دوسری اور منظر سہبائی کی پہلی شادی ہے اس سے پہلے سمینہ احمد دو بچوں کی ماں بھی ہیں نمبر 13 اور اب بات کرتے ہیں اداکارہ نمرا خان کے بارے میں اداکارہ نمرا خان نے راجہ افتخار احمد سے بلکل سادگی سے شادی کی شادی کے بعد نمرا خان لنڈن چلی گئی کیونکہ ان کے شوہر لنڈن میں ایک پولیس آفیسر تھے کچھ عرصے کے بعد نمرا خان واپس پاکستان آ گئی جس کے بعد ان کی سیپریشن کی خبریں شوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی ان کی سیپریشن کی خبر سن کر کافی لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا نمبر 14 فریال محمود اور دانیال رحیل اداکارہ فریال محمود نے 28 مای 2020 کو شادی کی نکاح کی سادہ تقریب کو گھر پر ہی کیا گیا دانیال رحیل کی والدہ اداکارہ سیمی رحیل نے شادی کی تصاویر شوشل میڈیا پر اپنے فینس کے ساتھ شیئر کی نمبر 15 شہروز سبزواری اور صدف کمل اداکار شہروز سبزواری نے مئی 2020 کو اپنی شادی کی خبر شوشل میڈیا پر شیئر کی اور اس وقت ان دونوں کو کافی لوگوں کی طرف سے کافی کرٹی سائز کیا گیا تھا کیونکہ اداکار شہروز سبزواری کی یہ دوسری شادی ہے اس سے قبل شہروز سبزواری نے اداکارہ سائرہ یوسف سے شادی کی تھی لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے ان دونوں نے الائد کی اکتیار کر لی ان دونوں کی سیپریشن کا ذمہ دار صدف کمل کو ٹھہرایا گیا تھا نمبر سکسٹین حرون رشید اور فروہ حسین اداکار حرون رشید نے 30 جون 2020 میں فروہ حسین سے شادی کی ان کی شادی کی تقریب اسلام آباد میں ان کے گھر میں ہی منقد کی گئی تھی ان کی شادی بھی ایک لب میریج ہے نمبر سیونٹین آمینہ شیخ اداکارہ آمینہ شیخ نے 8 اگست 2020 کو دبائی میں مقیم تاجر عمر فروغ سے شادی کی ان کی شادی کی خبر سن کر ان کے فینز نے نیک خواہشات کا اظہار کیا آمینہ شیخ اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں نمبر ایٹین اور اب بات کرتے ہیں اداکار سلمان سعید کے بارے میں اداکار سلمان سعید نے 27 ستمبر 2020 کو اپنے خاندان کی مجودگی میں شادی کی ان کی شادی کی تقریب میں شو بیز انڈسٹری کے کئی بڑے ستاروں نے شرکت کی تھی کیونکہ اداکار سلمان سعید پاکستان کے کامیاب اداکار ہمایوں سعید کے چھوٹے بھائی ہیں نمبر نائنٹین آمینہ ریاض آمینہ ریاض جن کا شمار پاکستان کے ٹوپ بیسٹ یوٹیوبرز میں ہوتا ہے آمینہ ریاض نے 14 نومبر 2020 کو اپنے کزن عمر سے شادی کی ان کے کزن آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں آمینہ ریاض 3 ملین سبسکرائبر حاصل کرنے والی پاکستان کی سب سے پہلی یوٹیوبر ہیں نمبر 20 اور اب بات کرتے ہیں اداکارہ رباب حاشم کے بارے میں اداکارہ رباب حاشم نے 27 نومبر 2020 کو شویب سے شادی کی اداکارہ رباب حاشم کی مایوں مہندی اور نیکہ کی تصاویر اور ویڈیوز کو دل کھول کر شوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا تھا اور اس وقت اداکارہ رباب حاشم خوشگوار شادی شدہ زندگی گزارتی ہوئی نظر آتی ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اپنی دوست اکسا شیئر کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چیلنگ کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور کمیٹ میں ضرور بتائیں کہ پاکستان کے ان کامیاب اداکاروں میں اسے آپ کا کون سا جوڑا سب سے فیورٹ ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے نیکس ٹوڈیو میں ٹھینکس فار واشنگ دس ویڈیو موسیقی